لاہور کے باسیوں کے لیے اچھی خبر شہریوں کو ایکسپو سینٹر میں سپوٹنک ویکسین مفت لگائی جا رہی ہے فائزر ویکسین بھی دستیاب ہے پندرہ سالہ بچہ بے فارم دکھا کر فائزر لگوا سکتا ہے پرائیویٹ اصفتالوں لیبورٹریز میں سپوٹنک ویکسین مہنگے داموں لگائی جاتی ہے سوشل سیکیورٹی اصفتالوں کو پرائیویٹ میڈیکل کالیجز سے منسلک کرنے کا فیصلہ ملتانڈون شہدارا کوٹ لگپت کے اصفتالوں کو الہاق کیا جائے گا اصفتالوں کو اسیسٹنٹ ایسوسییٹ اور پروفیسر کے خدمات حاصل ہوں گی میڈیکل کالیجز سے فراہم جدید آلات کی فراہمی بھی ممکن ہوگی لاہور میں پہلا سٹیٹ آف دی آرٹ سپورٹس سکول بنے گا سکول کی تعمیر جی سی یونیورسٹی کے نیک کیمپس میں ہوگی انچوبے کے لیے دو ارب 63 کروڑ روپے کا تخمینہ لگایا گیا سکول میں پچی سو طلبہ سپورٹس کی تعلیم حاصل کریں گے تعلیم کو لگا بریک ختم آج سے نانسٹاپ پڑھائی شروع پچاس فیصد حاضری کے ساتھ دوام سرکاری اور پرائیویٹ سکول کھل گئے کالیج اور یونیورسٹیوں میں بھی درس و تدریس کا آغاز ایک دن کلاس دوسرے دن چھوٹی ہوگی ماسک اور سماڈی فاصلہ لازمی کر آئے لاہوریے مزرے صحت گوشت کھانے سے بچ گئے پنجاب فود آتھارٹی نے سات سو کلو مردہ اور لاغر مرگیاں پکڑ لیں بھٹی میں جلا کر طرف کر دی گئے مرگیوں کو فود پوائنٹس پر سپلائی کیا جانا تھا عام عوام کو مہنگائی کا بڑا جھٹکا وزیراعظم نے پیٹرول پانچ روپے لیٹر مہنگا کر دیا تجویز ایک روپیا لیٹر مہنگا کرنے کی تھی وزیراعظم نے پانچ روپے بڑھا دیئے نئے قیمت ایک سو تیس روپے تیس پیسے ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیزل پانچ لائیڈ ڈیزل پانچ روپے بانمے پیسے مہنگا مٹی کے تیل کی قیمت میں پانچ روپے بیالیس پیسے اضافہ پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ چانسپورٹرز کا پچاس فیصد مسافروں کے ساتھ گاریاں چلانے سے انکار زبردستی پر قرائے دھگنا کرنے کی دھمکی دے دی چانسپورٹرز کہتے ہیں کہ پچاس فیصد مسافروں کے ساتھ اخراجات پورے نہیں ہوتے مہنگائی کا نیا توفان آنے کا اتیار پیٹرولیم اسنوات مہنگی ہونے سے اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھنے کا خطہ کریانہ ایسوسییشن نے کل احتجاج کی کال دے دی دکانداروں کے خلاف گرام فروشی کے مقدمات واپس لینے کا مطالبہ پریس کلپ کے باہر احتجاج کی دھمکی دے دی تاجروں نے بھی پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا کہتے ہیں کہ پیٹرول پانچ روپے مہنگا ہونے سے پروڈکشن فاس پانچ فیصد بڑھ گئی مختلف پروڈکس کی ایکسپورٹ بری طرح سے متاثر ہونے کا خطہ ہے حکومت سے قیمتیں برکرہ رکھنے کا مطالبہ محکمہ ہاؤسنگ میں ایک سال میں دس ارب کی مالی بیضابتیاں الڈی اے واسا پی ایچ اے ٹیپا میں خود بودھ سامنے آگئی آڈیٹر جنرل نے دوزار انیس بیس کی ریپورٹ جاری کر دی واسا میں چار ارب تیرہ کروڑ الڈی اے میں دو ارب تری سٹھ کروڑ پی ایچ اے میں دو ارب سے زائد ٹیپا میں اک سٹھ کروڑ کی باز بیضابتیاں کا انکشاف ہوا مونسون میں لیسکو سارفین کی شکایات کا بروقت ازالہ نہ ہوا لیسکو کی ناکش کارکت بھی سامنے آگے شکایات کو نبٹانے کی شرعہ پچاس فیصد سے بھی کم ریکارڈ معاملے کی تحقیقات کا آغاز سب سے زیادہ شکایات مدینہ کالونی سبڈویزن میں دوہزار اکسو چھتیس ریکارڈ ڈی ایچ اے ویسٹ میں سولہ سو چوراسی انجینئر ٹاؤن میں سولہ سو ستائیس سارفین نے شکایات کی او ایس ڈی افسران کی موجیں ختم تین ماہ او ایس ڈی رہنے کے بعد اگزیکٹیو آلاؤنس بند ہو جائے گا کورس پر جانے والے افسران کو بھی آلاؤنس نہیں ملے گا میڈیکل چھتی بغیر تنخواہ چھتی والے افسران بھی محروم رہیں گے پلاتوں کی اسٹام ڈیوٹی ادا نہ کرنے کا کیس سیفل ملوک خوکر عدالت میں پیش تفتیش مکمل نہ ہونے پر وقلہ کے درمیان بحث نہ ہو سکی عدالت نے سیفل ملوک خوکر کی عبوری زمانت میں ستائیس سپتمبر تک توصیل کر دی مہت میں مادنیات میں غیر قانونی ٹھیکے دینے کا کیس سبائی وزیر سبتین خان احتساب عدالت پیش عدالت نے ریفرنس کی سواد پانچ اکتوبر تک ملتبی کر دی جہانگیر ترین اور دیگر کی شگر ملز کی مارکیٹ کمیٹی فیس وصولی کے خلاف درخواست ہائی کورٹ نے مارکیٹ کمیٹی کمیٹیوں کو فیس وصولی سے روپ دیا پنجاب حکومت سیکیٹری زراعت اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری آئندہ سماعت پر جواب سمیت پیش ہونے کا حکم پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کا کیس شوہر کی سزا کل ادھم قرار بیوی کی شکایت پر مجیس ٹیٹ نے مزفر نواز کو تین مہ قید اور پانچ لاکھ جرمانے کی سزا سنائی تھی ہائی کورٹ نے شوہر کو بری کر دیا مسلم لگ نون کی آئندہ الیکشن کے لیے تیاریاں نونی کا ڈیویجنل سطح پر تنظیم سازی کا عمل جاری آرڈر ٹون سیکیٹریٹ میں بہاول پو جویین کا اجلاس نائب صدر مریم نواز پرویز رشید اور دیگر کی شکت سسٹینیبل سوشل ڈیویلپنٹ آرگنیزیشن کے زیر احتمام ورکشاپ بیگم گورنر پروین سنبر کا خطاب کہا خواتین کو سکلز سکھانا ہوگی خواتین کی فلا کے لیے ایسے منصوبے بنانا ہوں گے جو ختم نہ ہو سکے نورل امین مینگل سے کنٹری ڈائریکٹر عالمی بینک ناجی بن حسائن کی ملاقات پنجاب رورل سسٹینیبل واٹر سپلائی این سینیٹیشن پر تبادلہ خیال کیا گیا پنجاب انٹرمیڈیر سٹیز اور سیکنڈری سٹیز پر پروگرام پر بھی بات چیت ڈی جی لوکل گورنمنٹ کو سرکان ایڈیشنل سیکیٹری شاہد زمان اور دیگر کی شکت